یا ایو اللہ زینا عمنوا کتیب علیکم السیامو کما کتیب علی اللہ زینا من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ کے سامنے کہ جس میں پروردگار عالم رشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ فرض کرنے کا سبب اور اس کی وجہ اس کا ریزن کیا ہے تو اسی آیت کریمہ کے آخری جملے کو اگر ہم ملازہ کریں تو یہ ہمارا جواب سامنے ہے لعلکم تتقون شاید اسی روزے کے ذریعے سے ہم متقی اور پریزکار بن جائیں اب ایک دوسرا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہمارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے آخر ہم کون سا اس مہینے میں عمل انجام دیں جو سب سے افضل ترین عمل ہو اور اس کے ذریعے سے ہم متقی اور پرہزگار بن جائیں پروردگار سے قریب ہو جائیں تو پیغمبر رحمت کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے یاد رکھئے روزہ تنہا بوکھے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ یعنی تمام آزائے جسم کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینے کا نام ہے اور جب روزہ ہمارا اس طریقے کا ہوگا کہ ہم تمام آزائے جسم کے ساتھ گناہوں سے محفوظ ہوں گے تو یقین جانئے یہی وہ روزہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم متقی بھی بن سکتے ہیں پرہزگار بھی بن سکتے ہیں اور اپنے پروردگار سے قریب موسیقی